اینے ایک سو اناسی میں میاں امتیاز احمد کی انتخابی مہم جاری ہے اور کارنر میٹنگز بھی جاری ہیں آپ کو خبر دے رہے ہیں رحیم یارخان سے جہاں پر اینے ایک سو اناسی میں میاں امتیاز احمد کی انتخابی مہم جاری ہے کارنر میٹنگز بھی جاری ہیں اتجاجی مہم کے حوالے سے بہت کچھ جو ہے وہ دیکھنے میں آرہا ہے لوگوں کا جوشو خروش بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آرہا ہے کیونکہ الیکشن کے دن قریب آ چکا ہے اور لوگوں کے اندر جو جو شکھ روش اور جو گہمہ گہمی ہے وہ بھی تیز ہوتی جارہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیمپین کا سلسلہ بھی بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے اس سوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف رہیم یارخان آسم صدیق جی آسم صدیق آگاہ کیجئے گا دیکھیں بلکل اندخابی مہم بہت تیز ہو چکی ہے اندرہ مدواروں کی جانب سے قومنس میٹنگ کی جارہی ہیں این ایک سناسی سے باکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار میں یہ امتیاز احمد کی جانے سے بھی ان کی بھی اندخابی مہم بہت تیز ہو چکی ہے انہوں نے یونیک ان سے سو پچیس پی میں کارنل میٹنگ کی اس میں دوست پی پی دوست پیسٹ سے امید وارد چوڑی محمود الحسن چیما بھی ان کے ساتھ تھے اس کارنل میٹنگ میں احلی علاقہ سرکردہ شخصیات میں جنید محمد منشاہ محمد علی محمد ندین سنید تمام سرکردہ شخصیات سے ان سے ملاقات کی ان کا کہنا تھا امید انتیاز احمد کہتے ہیں مسلم لیگ نون عوام کے ساتھ تمام وعدے پورے کیے تھے وہ ان کو مکمل کیا گیا ہے تعلیم صحت مواسلات سے سنید تمام مسائل عوام کے حل کیے گئے ہیں عوام پچیس شرائی کا دن نون لیگ کی جیت کا دن ہے اور الیکشن جیت کا عوامی خدمت کا یہ مشن جو ہے پاکسر مسلم لیگ نون اور وہ خود جاری رکھیں گے اور عوام کے ساتھ جو وعدے دوزہ تیرمہ کیے تھے ان کو بھی پورا کیا دوزہ اٹھارہ میں بھی عوام کو بنیادی سلیات دینے کے حوالے سے اپنا تمام مشن جاری رکھیں گے بہت شکریہ آسم صدیق آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے